میں آج اس جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مندلس اتحاد المسلمین ہے ہماری لڑائی سیاسی ہے اور سیاسی رہے گی ہم کو اس وقت بھی اٹوٹ بھروسہ تھا بھارت کی آئین پر سنویدان پر اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا جن لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں میں ان کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا لو ہم کو مندلس اتحاد المسلمین کو سرزمین دکن پر بسنے والے غیور مسلمانوں کو ہندووں کو دلیتوں کو بی جے پی آر ایس ایس سے ہم کو کوئی تمہاری وفاداری کے سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا کاغذ سٹیفیکٹ لے کر کچھرے کی کنڈی میں دال دو ہمو ہمارے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مندلس اتحاد المسلمین خاصم رزوی کی وارث نہیں ہے یہ عبدالوہد ویسی کی مندلس اتحاد المسلمین ہیں یہ مندلس اتحاد المسلمین خاصم رزوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق ہے تو ترے باس خاصے مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ سے ہے یہ وہ مولوی علاودین ہیں جنہوں نے سن ستاون میں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد کے امام تھے مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ نے مکہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر سلطان بزار میں آج جو موجودہ وومنس دگری کا لے جائے ان کے ساتھ ترے باس خانے انگریزوں کی ریزیڈنسی کا دفتر تھا مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ نے ترے باس خانے انگریزوں سے مقابلہ کیا اگر کالا پانی کی سزا سب سے پہلے کسی نے کاتی تیس سال تو وہ مولوی علاودین رحمت اللہ دے تھے ترے باس خانے گلے میں ایک وزن لکڑی دال دی جاتی تھی کہ ترے باس خان کبھی سو نہ سکے ترے باس خان انگریزوں کی حراست سے فرار ہوئے تو ٹوپران کے پاس سالہ اور جنگ نے ان کے سپائیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترے باس خان کو پکڑا اور ترے باس خان کو گولی بار کر شہید کر دیا موجودہ سلطان بزار کے پاس ترے باس خان کی لاش کئی دن تک لکی بھی رہی ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے آج موڈی کی ہاتھ میں آگ ڈال کر ترنگا اٹھا کر اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں